بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامیک ٹوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و افیس ہوں گے آج میں ماہ ربیو الاول کے اس خاص مہینے میں اللہ تعالیٰ کے تین اسمیں مبارک یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحم ہو اس کا اولاد کے لئے ایک طاقتور وظیفہ لے کر حضر ہوں اگر یہ عملہ میرے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق ربیو الاول کس مہینے میں کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں کہ ماہ ربیو الاول میں ہی اللہ پاک آپ کو اولاد ملنے کی خوش خبری سنا دیں گے بے شک یہ عمل کر کے اس کا موجزہ خود دیکھ لیں یہ وظیفہ آپ اپنے کسی بھی بڑے سے بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لئے کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی آپ کی حاجز جو کہ پوری نہیں ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کرنے سے اللہ پاک سے جو مانگیں گے وہ ملے گا کیونکہ یہ آج کا وظیفہ اللہ پاک کے اسم آزم کا عمل ہے اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اللہ پاک کے 99 ناموں کو زبانی یاد کر لیتا ہے تو وہ شخص جنت میں جائے گا اور اگر ان کا مطلب جان کر ان پر کوئی عمل کرتا ہے اور اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے کسی بھی حاجت کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں کوئی بھی دعا رد نہیں جاتی ہے تو آج کا وظیفہ اللہ پاک یہ تین نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان تین ناموں کا وظیفہ یہ اتنے خاص اور مجرب اسم آزم ہیں یہ اتنے پاورفول ہیں کہ جو بندہ کسی بھی پریشانی کے وقت ان تین ناموں کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پھر جو بھی مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے میری بینگرو بھائیو اللہ پاک نے ہمیں کچھ ایسے عمال بتائے ہیں کچھ ایسے اوقات بتائے ہیں جن میں اللہ پاک سے مانگا جائے اور یا جن عمال کو پڑھ کر اللہ پاک سے مانگا جائے تو اللہ پاک سے فوری مل جاتا ہے اگر ہمیں اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ آتا ہے تو اللہ پاک کے ذات ہمیں فوری نواز سکتی ہے وہ پاک ذات تو اسی انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کرو تو اللہ پاک ہے جو اسم آزم ہے ان کو پڑھ کر دعا مانگنے سے فوری دعا قبول ہوتی ہے اور آج کے وظیفہ آپ کو میں ایک ایسا خاص وقت بتاؤں گا اگر آپ اس عمل کو اس وقت کرتے ہیں تو یقین کہ یہ آپ کے دعا رد نہیں جائے گی جو بھی مانگیں گے وہ مل جائے گا میری وہ بہنر بھائی جو کہ بے اولاد ہے جن کے اولاد نہیں ہو رہی ہے جن کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے جنہیں کسی پندش کا مسئلہ ہے جنہیں کسی رکاوٹ کا مسئلہ ہے تو آج کا یہ وظیفہ اگر وہ میرے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کر لیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ جو مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا وہ پورا ہو جائے گا تو آج کا یہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنے اور بھائی جو میری آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک سلم کے صدقے سے اور رب العوال کے اس خواست مینے کے صدقے سے اللہ پاک انہیں اسی مہینے میں اولاد کی خوشکبری عطا کر دے آمین تمام میری بہنر بھائی کمینٹ جو میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دے کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں وظیفے کا جو طریقے کارے وہ یہ ہے کہ یہ عمل آپ نے اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے میری بہنر بھائیو اثر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ دعاوں کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تبرک و تعالی اپنے بندوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے جب دن رل رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس وقت جو ہے مو سے نکلی ہوئی ہر دعا کو قبول کر لیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے آپ نماز اثر ادا کر لیں آپ نے جائے نماز پر پیٹھ جانا ہے قبلہ طرف اپنے موں کر لینا ہے آپ نے پہلے تین مرتبہ یا سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو جو بھی آتا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں گے چاہے صلی اللہ علیہ خبیبی صدرہ محمدی علیہ وسلم یا درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سود آنوالی آپ نے استغفراللہ 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 کی آپ نے کرنی ہے میرے بہنر بھائی اتنے بھی آپ سے گناہ ہو گئے ہیں جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی دعائیں ککبول نہیں ہو رہی ہیں ان کے لئے اپنے اللہ پاک سے رو رو کر گرگر آ کر دعا کرنی ہے میرے پاک اللہ آپ کی دعا کو قبول کریں گے آپ کی گناہوں کو معاف کریں گے اللہ تو برکہ و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضور نبی پاک سے فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ پاک سے سچی توبہ کرتا ہے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ پاک اس بندوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو تو آج کا وظیفہ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایک تسبیح سعودانوالی استغفراللہ کی آپ نے کرنی جیسے آپ استغفراللہ کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے اللہ پاک یہ تین آم یا اللہ یا رحمانو یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو آپ نے اس تسبیح کو جب تک نماز مغرب کا ٹائم قریب نہیں آ جاتا ہے جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا ہے آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر اس تسبیح کو آپ نے پڑھتے جانا ہے آپ کا جو مقصد ہے جو آپ کی حاجت ہے اس کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہئے جیسے ہی نماز مغرب کا ٹائم قریب آ جائے تو آپ نے گیارہ مرتبہ اپنے آنکھیں بند کر کے یہ آیت پڑھنی ہے حسبن اللہ و نعمل وقیل نعمل مولا و نعمل نصیر حسبن اللہ و نعمل وقیل نعمل مولا و نعمل نصیر میرے لئے اللہ تعالیٰ کافی اور بہترین کارساز ہے وہ بہترین محافظ ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے جو اللہ پاک کو اس طرح سے آپ پکاریں گے اپنی آنکھیں بند کر کے تجکین کیجئے اللہ پاک ذات آپ کے لئے کافی ہو جائے گی جو مانگیں گے وہ ملے گا تو آپ نے گیارہ مرتبہ اپنی آنکھیں بند کر کے اس آیت کو پڑھنا ہے حسبن اللہ و نعمل وقیل نعمل مولا و نعمل نصیر گیارہ مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا جو اپنے شروع میں پڑھا تھا مانگیں گے ملے گا اسے مہینے میں آپ کا ہر بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا اس ویڈیو کلاس میں شیئر بھی کریں